لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کہتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھے مگر دوسرے کو بھی وقوب سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں اگر آپ اپنے سر پر عزت کا تاچھ چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤ کے نیچے رکھا کرو دنیا کی ہر چیز سے پائدہ اٹھائے پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا پائدہ نہ اٹھائے دلوں میں پرک آ جائے تو دلیلیں منتے پل سفے سب پہ کار جاتے ہیں مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے انسان اُڑڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہو چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ جناب سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکاتے ہیں تمہاری وجہ سے اگر کوئی بھی سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو تین لوگ کبھی نہ بھولنا جس نے مشکل میں ساتھ دیا جس نے مشکل میں ساتھ چوڑا جس نے مشکل میں ڈالا دنیا کا مال تو چوڑنا ہی پڑے گا سمجھدار اوہے جو آخرت کا مال جمع کرے دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے دنیا میں سب سے تیز ربطار چیز دعا ہے جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے واحد اللہ کا در ہے جہاں بغیر بناوے کے بیٹ چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے ماں کی گوت سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھے اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو کیونکہ گھر والے صرف باہر سے مار بن لگا کر بھول جائیں گے اگر اللہ نے وہ لے لیا جس کے کونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تو وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپر کرنے کی عادت ہو اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقب کرو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے اپنے رب سے اپنے خطاؤ کی معافی مانگتے رہا کرو کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زدہ دیتی ہے جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں بے شک اللہ آنکوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا وہ جب ہسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہساتا ہے کہ عشق رشق میں پڑ جاتے ہیں ایسی دوستی نہ کرو جس پر پچتاوا ہو روز قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمناہی کا سبب ان کے دوست بنیں گے سر جکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے سجد زمین پر کرو تو دعائے اسمان تک جاتی ہے جنازے کی نماز پڑھنے کے لئے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں لیکن فرض نماز پڑھنے کے لئے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے دولت قریب آتی ہے تو پانچ چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چلنا مشلی دیکھنا یا مشلی کانا خواب میں تخت دیکھنا یا جس شخص نے گوڑا اور اون کبھی خواب میں دیکھ لیا تو سمجھ لے کہ یہ دولت قریب آنے کی نشانیاں ہیں